اسلام علیکم میں ہوں افشا زیبی جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کرونا وائرس جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہر طرف خوف و حراس پھیلا ہوا ہے اور کتنے لوگ اس وائرس کی وجہ سے موت کے موں میں چلے گئے ہیں لیکن ہمارے پاکستان میں جیسے کہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ لوگوں نے اس کا مزاگ بنا رکھا ہے سوشل میڈیا پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا تو جتنے بھی لوگ مجھے فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ میری ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور باقی بھی جہاں جہاں تک یہ ویڈیو جا رہی ہے جو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے خوددارہ اس کو مزاگ نام سمجھیں یہ بہت ہی سیریس بیماری آگئی ہوئے جس کا علاج اتنے بڑے بڑے کنٹریز بے بس ہو چکے ہیں ان سے اس کا علاج دیافت نہیں ہو رہا کہ کیا کیا جائے ایسے ملک جو ہم لوگوں سے ہر ایک پاک میں بہت بڑے ہیں بہت بہتر ہیں وہ لوگ ہار مان چکے ہیں وہاں پر لوگ مر رہے ہیں تو ہمارا ملک بیسے بھی آپ سب لوگوں کو بتائے گے کن حالات میں ہم لوگ تو پلیز اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے تمام انسانیت کے لیے اپنے آپ کا خیال رکھیں اپنے آپ کو کچھ دن کے لیے گھروں تک رکھیں گھروں کی حد تک محدود رکھیں اور جو کچھ حفاظتی تدبیر گارنمنٹ یا ڈاکٹرز بتا رہے ہیں ان پر عمل کریں اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں باہر جانے سے گریز کریں اپنا کھانا وغیرہ دس پندرہ دن کے لیے ایک اٹھا اپنے گھروں میں لے آئیں تاکہ آپ لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور جو آپ کے اردگر لوگ ہیں غریب ہیں جن کی اتنی توفیق نہیں ہے جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے لیے کٹھا سامان لے کر آسکیں ان کی ہیلپ کریں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں پلیز اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے اپنے آپ کو اس گھنڈی بیماری سے دور رکھیں ایک بار جب یہ پھیل جائے گی تو پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا اپنے حکومت کا ساتھ دیں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے تمام انسانیت کے لیے پلیز اپنا خیال رکھیں اور دعا کرتے رہیں کیونکہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے اللہ تعالی خفا ہو چکے ہیں سب سے تو پلیز اللہ تعالی سے معافی مانگیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں سے راضی ہو جائیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے سب لوگوں کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالی کی یہ ناراضگی ختم ہو جائے جلد جلد اور اللہ تعالی اپنا فضل و کرم کر دیں سب پہ پلیز اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ